نا یہ سادش نہیں تو اور اس کو کیا نام دیں گے آپ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سلسلہ پاکستان کو گھیر گھار کے اس نحج تک لے کر آنا اور ان کی سرپرستی کرنے والے جو ہیں یا کرتے آئے جو ہیں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب دو ہزار یارہ میں عمران خان کو لانچ کیا گیا اس وقت سے آج تک پاکستان کے اندر نا امن سکون چین اتحاد ختم ہو گیا اور آج بھی پاکستان کے اندر کسی جانب آپ کو امن نظر نہیں آرہا اس کی وجہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں اور میں خاص طور پر جو قومی حکومت کی لیڈرشپ ہے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اداروں کو ریاستی اداروں کے خلاف شباز گل اور آزم سواتی بولیں تو پاکستان کے اندر ایک طفان برپا ہو جاتا ہے اور پھر جس طرح فوری طور پر ان کو رلیف مل جاتا ہے دوست محمد مزاری سابق ڈپٹی سپیکر ان کے انتقام کی بھیٹ چڑے ابھی تک پنجاب حکومت کی کسٹڑی میں ہیں کسی نے ذکر کیا اس کا کوئی طفان اٹھا اگر ایک پارلیمنٹیرین آزم سواتی پر طفان اٹھ سکتا ہے جو اداروں کے خلاف بولتا ہے اور ایک شخص جو کسی کی ذاتی انہا کی بھیٹ چڑ جاتا ہے اس کو تو ابھی تک کوئی رلیف نہیں ملا اس کو تو کوئی آئی تک یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا ظلم ہے بلکہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ دوست محمد مزاری کون ہے پکڑا گیا ہے یا نہیں پکڑا گیا مگر سب سے بڑی چیز جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں ترسوں کا جو واقعہ ہے واقعہ قابل مزمت قابل افسوس ہے جس کسی نے ایسی سوچ رکھی منصوبہ بندی کی اللہ اس کا بیڑا غرب کرے وہ تمہوں برباد ہو جائے جس نے منصوبہ بندی کی مگر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو جھوٹا الزام کسی پر لگائے وہ ہدایت کے قابل نہیں رہ گیا پھر جھوٹا الزام لگانے میں کل ایک بات کر رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کی ہدایت کی بات کرے وہ ہدایت کی نہیں اگر آپ یہ بات کرتے ہو کہ جس نے منصوبہ بندی کی اس کا بیڑا غرب کو تو جس نے جھوٹا الزام لگایا پھر اس کا بھی بیڑا غرب کو پھر بات یہ ہے کہ آج یہ کہتا ہے کہ جناب کہ پاکستان کے چاروں ستون کو اداروں کو جس طرح یہ تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا وہ منصوبہ بندی فیل ہوئی ہے آج یہ ہنڈلر ہے کچھ لوگوں کا جن کا ہے ان سے کہلواتا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے تو پھر سنو بائیس کروڑ عوام کی ریڈ لائن ریاست ہے پاکستان کی خودداری ہے پاکستان کی اندر جو بچنے والے لوگ ہیں ان کی غیرت ہے ان کا دین ہے ان کی روایات ہیں ان کا آئین ہے ان کا قانون ہے جو تم عبور کرو گے تو کسی طور برداشت نہیں کریں گے مگر جو یہ تو کہتا ہے کہ جناب میں اجنسیوں کے اندر اور فوج کے اندر میرے روابط ہیں یہ سوچنے والی بات ہے دیکھا جانا چاہیے یہ بات اس طرح نرز انداز کرنے والی نہیں ہے کہ اگر آج بھی کوئی اس کو لائن دے رہا ہے تو پھر ریاست سے کھیر رہا ہے اس کا اصل چہرہ باہر آ چکا اور میں یہ کہوں گا کہ ساکب نصار ہو یا جسٹس شوکت عزیز ہو ایک کنارہ وہ ہے ایک انتہا وہ ہے جسٹس شوکت صدیقی انصاف کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کو اگواب تک کی دھمکیاں ملیں جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ان کو انصاف آج تک نہیں ملا مگر جس نے جس ساکب نصار نے انصاف کو یا انصاف دینے والے اداروں پر جو لوگوں کا ادم اعتماد ہوا اس کے فیصلوں کی وجہ سے آج تک وہ آزاد پھر رہا ہے اور جس کو کسی کی ڈیمانڈ خواہش پر نواز شریف کو ہٹایا گیا اور اس کو گرانے کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی ہم نہیں کہتے آئینی اداروں سے کہ وہ کوئی معورہ آئین رول ادا کریں مگر عدلیہ سمیت تمام اداروں کے علم میں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا پھر یہ چھے ماہ میں جب ہم سن رہے ہیں کہ ہم نیوٹر ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جس قرب میں پاکستانی قوم پہنچ چکی ہے اس میں پاکستان کے تمام اداروں میں بیٹھے لوگ محبے وطن لوگ جو ہیں وہ یقیناً آئین قانون کی بالا دستی کے لیے اس بات پر یقینیں کامل ہو چکا ہے سب کا کہ ریاست آئین کے بغیر نہیں چل سکتی ریاست کسی کی خواہش زد کی وجہ سے سفر جو کرتی آ رہی ہے اب یہ ممکن نہیں رہ گیا مگر اس شخص نے یہ ایک دفعہ بکنے والا بار بار بک رہا ہے اس کو لایا گیا تھا کسی کا راستہ روکنے کے لیے یہ بکا مہنگے داموں ان کے ہاتھوں جو سازش ریاست کے خلاف کرتے ہیں ان قوتوں کے ہاتھوں بگ گیا آپ دیکھیں کہ ایک منصوبہ بندی سے پاکستان دوست ممالک کو ایک ایک کر کے جس طرح نراز کیا گیا اور آج ان چار چھے ماہ میں جس طرح مجودہ قومی حکومت نے شباز شیف کی قیادت میں نواز شیف کی ہدایت پر جو نراز ممالک کو پاکستان کے اندر دبارہ انیویسٹمنٹ کے لیے راضی کیا اور یہ دبارہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا اس نے یہ دبارہ پاکستان کے اندر عدم استحقام پیدا کر کے چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کسی طور پر بھی معاشی طور پر مستحقم نہ ہو سکے اور اگر یہ اس کا وطیرہ اور یہ چال چلن قوم برداش کیا محب وطن کوئی شخص کر سکتا ہے اور آگ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بدقسمتی سے یہ جو رانہ سناؤلہ کو بار بار للکارتے ہیں اور اسلا لہرا کر اس کے وزراء کہتے ہیں بدلہ لیں گے اسلا لہرانے کا وقت ختم ہو رہا ہے یہ بتا دیں رانہ سناؤلہ کے پیچھے پوری جماعت کھڑی ہے ہم ریاست کے لیے خموش ہیں مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کو دھونس دھاندلی اسلے کے زور پر پاکستانی اداروں کو بلیک میل نہیں کرنے دیں گے اور پاکستان پر کسی کو اسلے کے زور پر جتھے کے زور پر قابض نہیں ہونے دیں گے اور دوسرا ساو شفاف اس کی اس واقعے کی انویسٹیکیشن کروائیں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ ایک جھوٹا ایک منافق ایک پاکستانی قوم کے جذبات سے کھیلنے والا شخص جو ہے اس واقعے سے کون سا فائدہ اٹھا کر ریاست کو کس قدر نقصان پنچانا چاہتا تھا یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا اللہ اس کو سہت دے زندگی دے مگر اس کے جو اصل بیماری دماغ کی ہے سوچ کی ہے وہ بھی اللہ سہت مند کرے اس کی ٹان سے زیادہ اس کا دماغ اللہ اس کو سہت دے یہ زیادہ ضروری ہے قوم کے لیے تاکہ قوم اس کے شرط سے محفوظ ہو سکے تو میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خون ریزی کسی طور پر بھی پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی اور ریاست ہو وہ استحقام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ قوم اپنے اندر بکنے والوں کسی کے ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو بے نکاب نہ کر لیں تو میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کال پر پورے پاکستان سے جو لوگ نکلے انتیس سو سنتی لوگ تھے پورے پاکستان میں جو لوگ نکلے اور جنہوں نے دو سوبوں کی حکومت کی سربرائی میں ٹائر جلائے اور لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا یہ ہے اس کا اصل روب جو لوگ جاننے کے بعد اس سے پیچھے ہٹے ہیں تین مہینے چاہیے اور تین مہینے اس لیے چاہیے کہ اس کے پینڈنگ کیس جو ہیں وہ آزادہ نہ فیصلے تک پہنچنے چاہیے اور جہاں تک حکومت کا کام ہے حکومت کا کام ہے اداروں کو اپنی صفائی کے لیے نہیں ریاست میں حکومت کا کام ہوتا ہے ان کے اوپر اٹھنے والی انگلی کا جواب دیں جس طرح میں نے کہا جسٹس شوکر صدیقی کا دفاع کرنا ریاست حکومت کا کام ہے اسی طرح ریاست پر الزام بار بار الزام بغیر ثبوت کے بغیر وجہ کے لگانے والے کو بھی ریاست کی حکومت کا کام ہے اس کو کٹہرے میں لے کر آنا اور میں یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ کسی طور پر بھی یہ چار گولیاں ٹانگ میں میری ٹانگ میں بھی گولیاں لگی تھیں مگر میں دوسرے دن دو گھنٹے اپنے پورے جسم کو ادھر ادھر نہیں ہلا سکتا تھا یہ چار گولیاں والا کل جو اداکاری کر رہا تھا وہ بھی سارے سب کے سامنے ہے مگر یہ اداکاری زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے اور تین ماہ کے بعد جس طرح چھ ماہ پہلے اس کا ٹکل لینے والا کوئی نہیں تھا تین ماہ کے بعد اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ آ لینے دیں اس کو کوئی نام اس کا لینے والا نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کا اصل چہرہ ہے قوم سے غداری کرنا اس کا اصل چہرہ ہے ریاستوں کا جو ہے وہ تقسیم کرنا تو میں یہی ارز کرنا چاہتا تھا ہجران صاحب حکومت اور اپولیشن کی ضراب میں کچھ خط ہونا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھ دیکھیں جو وہ بات خود کرتا ہے کہ میرے روابط ہیں ایجنسیوں سے فوج میں لوگوں سے تو ایک تو وہ بات واضح ہونی چاہیے کون کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ایسا شخص ہے جو اداروں کو گالیاں دینے والے شخص سے بھی آج بھی رابطے میں ہے یا اس کو لائن دے رہے جہاں تک حکومت کا تلق ہے تو ہم اپنے اداروں میں بیٹھے لوگوں کا دفاع جو آئین قانون کے مطابق چل رہے ہیں اپنی جان سے زیادہ کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ انصاف دینے والے ریاست کا دفاع کرنے والے معیشت کو چلانے والے اور لوگوں کا کی مصبت ذہن سازی کرنے والے لوگوں کا دفاع کرنا ریاست کی ذمہ باری ہے جو ہم پوری کریں گے دوسری طرف آپ سے کچھ نیگر بزرار ہیں وہ بھی ماضی میں کچھ دن قبل بھی اور آج بھی آپ سے تاثر مل رہے کہ آپ بھی اشارت ان سے کچھ خیب کریں اگر دونوں فریقین بہ ایک ادارے کو بار بار نشانہ بنائی لائے بھی حالات بیتری کی طرف کی سے جائیں گے دوسر میرے اس میں سوال ہے ایک متعدد کیسیز بنائے لیکن اس کو کوئی نچوڑ نہیں نکلا گیا چھے منیوں میں چھو 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 بات بنائے گے اس کو نچوڑ جو کون سا پوائنٹ ہے جس حکومت جو جو آپ ریاستی اداروں کے مطلق کیا بولتے ہیں کس طرح طفان اٹھتا ہے اور دوست ممد مزاری انتقام کا نشانہ بنتے ہیں تو اس کے لئے آواز نہیں اٹھتی ان کو کس طرح رلیف ملتا ہے اور جو انتقام کا نشانہ بنتا ہے اس کو اپنے دادا کے جنازے پر جانے کی اجازت نہیں ملتی ایک تو یہ دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں ہم ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں کا جو رول ہوتا ہے جو اکہ دکہ لوگ آئین سے معورہ فیصلے کرتے رہے ہم ان پر اس وقت تنقید کرتے رہے آج بھی اگر آئین سے معورہ ہمارے لئے یا کسی اور کے لئے کوئی رول ادا کرے گا ہم اس پہ تنقید کریں گے مگر ریاستی اداروں کو کسی طور پر بھی ریاست کے اندر یا ریاست کے باہر کوئی اگر ریاستی اداروں پر انگلی اٹھائے گا تو وہ انگلی پکڑنا ہماری ذمہ واری ہے اور وہ ہم کر دکھائیں مجرہ نہیں چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے میں میں آپ کو کہ چکا کہ ایک طرف آپ آزم سواتی کو دیکھیں اور دوسری طرف دوسر مزاری اور اس کے پینڈنگ کیسوں کو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا دیکھیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ذہن سوچ ہے آپ میری بات کو جس طرف مرضی لے جائیں مگر جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا آپ کو کہ ایک طرف ساکر مسار ہیں اور ایک طرف جسٹس سوکر صدیقی ہیں فیصلہ آپ کر لیں میاں صاحب سیاستدان جس طرح سیاستدان مندب کا اعمال کر دیکھیں کسی طور پر بھی آپ دینی آیات کا قرآن پاک کا دین کا غلط جگہ اور اپنے کسی خاص مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہوتے اور نہ اس کو کوئی اچھا جانتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ مفتیہ اکرام عالم دین جو ہیں اگر یا آپ کو مکمل یقین ہو تو وہ آپ بات کریں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کے دینی جذبات مجروع ہوں مجروع مجروع یہ ہے کہ آپ اس ریاست کے آئین قانون کو نہ مانیں یہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی چھوٹا چور بقول اس کے کہ پکڑا جاتا ہے تو بڑا چور پکڑا نہیں جاتا گڑی چور بھی نہیں پکڑا جاتا یہ چھوٹا چور ہے اور پچاس عرب کی جو ٹکیتی اس نے ماری ہے اس پہ بھی نہیں پکڑا جا رہا تو پھر فیصلہ تو قوم کو کرنا ہے نا ریاستے ریاستی ادارے اگر اس پہ تو جو نہیں دے رہے یا اس کو اپنی گریفت میں نہیں لارہے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے نا کہ نوک کرے تینکیو میاں صاحب میاں صاحب ربکہ پروجیکٹ لگاتا ہے اس میں ربکہ خامی آتی ہے اس میں اس پروجیکٹ کے لگانے والے یا اس پیٹری کے مالے کے خواب بھی ایکشنی آئی لگتا ہے ہم نے دیکھ رہا ہے کہ عمران خان مصروفہ جب سے سٹاپ ہوئے اس کے بعد تقیدر بھولتی رہے ہیں لیکن دوہ شخصیات جس میں ایک سانگی بنائے اور دوسرے پاشا ہے انہوں نے جس جو دوار کیا اس ملک کے ساتھ تو اجازت کی داروں کے ساتھ پیان انہوں کو اپنے پیانت کرتے ہیں انہوں نے ایک نکشن نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں کے دوسرا نواز شیف صاحب کی کیا مسئلی کے اس پر کوئی سٹرکشن دیئے کیا کرنا چاہیے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہر حال میں اگر قومیں قوم کے ساتھ ظلم کرنا والے لوگوں کو ریاست کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگوں کو بھولا دیتی ہیں تو کبھی بھی آئندہ سکیور نہیں ہوتی اور جو آپ بات کر رہے ہیں ساکب نصار جو تھے ان کا یا جنب پاشا کا ان کا کیا دھرہ ہے جو آج قوم کے اندر فرسٹیشن ہے جو آج قوم میں عدم برداشت ہے جو آج قوم انصاف کے لیے ترس رہی ہے جو آج قوم معاشی طور پر کمزور ہے دوزار ستارہ کا پھلتا پھولتا پاکستان جس نے اس وقت بار کیا وہ سب سے بڑا مجرم ہے تینکیو سب سے بڑا مجرم ہے میاں صاحب آپ نے کہا کہ عمران کانس صاحب کے پینڈنگ کیسوں کا پیسلہ تھی کم کم سی کیس ہے جن کا پیسل آنے والے کیا پیسلہ یہ بھی قدا دیں کیا پیسلہ میں پیسلہ دینے کی پوزیشن میں ہوتا تو آج سے یارہ سال پہلے دے چکا ہوتا سایی مماں کا ٹائم لیمٹ کیا نہیں میں ٹائم لیمٹ کی بات نہیں کر رہا میں کہتا ہوں کہ پینڈنگ کیس جو ہیں جن کے فیصلے محفوظ ہیں جن کا ٹائل مکمل ہو چکا ہے وہ تو تین دن میں فیصلے آ سکتے ہیں مگر تین ماہ میں تو آ جانے چاہیے اور پھر ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق ہوں فارن فنڈی کیس باسر تریسٹ جس کا اطلاق پرائم نیسٹر نوازشی پر نہیں بھی ہوتا تھا ہو گیا تھا تو یہاں تر ثابت شدہ چیزیں ہیں ان پر فیصلے کیوں نہیں آنے چاہیے شاہ جی تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو